محمد کامران سربراہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالکدوس بزنجوں نے مظاہرین کے تمام مطالبات مانتے ہوئے کہا کہ مطالبات جائز ہیں انہیں حق ضرور ملے گا گوادر کی ترقی اور سرمایہ کاری یہاں کے عوام کی زندگی میں بہتری سے مشروط ہے وفاقی وزیر عصد عمر کی معاونے خصوصی زبیدہ جلال کی حمرہ گوادر میں میڈیا سے بات چیت کہا گوادر میں بجلی اور پانی کا سب سے اہاں مستحل کرنے جا رہے ہیں گوادر میں دو ڈیم سبت اور شادی گوڈ ڈیم مکمل کر لے مائی جون تک پانی کے مسئلے میں واضح بہتری آ جائے گی دو ہزار تائیس کی گرمیوں میں نیشنل گریڈ سے ایک سو میگا وات بجلی گوادر کو دیں گے نواجوانوں کے لیے تکنیکی مہارت کی فراہمی بھی حکومت کی اولین ترجی ہے در کے عوام کو یہ ہے کہ ان کی زندگی کیسے بہتر ہو رہی ہے تو پھر یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ان کو سب سے پہلے یہاں پر بہتری نظر آئے اور ان کی زندگی کے اندر بہتری ان کو نظر آئے صحت تعلیم پانی بجلی روزگار ان تمام چیزوں کے لیے ایک مجموعی طور پر جائزہ لیا گیا پانی کے اندر دو نئے ڈیم جو ہیں سابت ڈیم اور شادی کور ڈیم جو ہیں وہ مکمل کیے جا چکے ہیں پانی یہاں پر وہاں سے پہنچایا جا گیا ہے انشاءاللہ مئی کے آخر یا جون تک شہر کے اندر پانی ان ڈیم سے جو آیا وہ ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا اگلی گرمیوں کے اندر واضح بہتری نظر آنی چاہیے اور جو لانگ ٹرم کے لیے جو منصوبہ ہے وہ نیشنل گریٹ کے ساتھ آج تک کنیکٹن نہیں ہے یہ علاقہ جو آج سے بہت سال پہلے ہو جانا چاہیئے تھا اور دو ہزار تئیس کی گرمیوں تک سو میگا وارٹ نیشنل گریٹ سے یہاں پر آ جائے گا اس کے علاوہ جو ایک منصوبہ جو بہت یہاں کے گوادر کے نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پہ بہت اہمیت رکھتا ہے وہ جو سکل ڈیولپنٹ سینٹر وکیشنل سینٹر چائنہ کی مدد سے بنا ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اس کو آپریشنل کرنے کے لیے بھی آج ہم نے فیصلے کی ہیں حکومت نے وزیر آزم کی کردار خوشی پر وجیو دین کے خلاف حد تک عزت کا کیس درج کرنے کا اعلان کر دیا وواد چودری بولے کہ جہانگیر ترین کا نام لیا گیا لیکن انہوں نے خود دعوے کی تردید کر دی وزیر آزم کے گھریلو معاملات کو ٹی وی پر ڈسکس کیا گیا جو غلط ثابت ہوئی تحقیق کے بغیر خبر چلانے والے چینلز کو بھی نوٹس جاری کریں گے جسٹس ریٹائر وجیو دین نے جواب دیا کہ جو کہا سچ کہا حد تک عزت کا مقدمہ شوق سے کریں لیکن مقدمہ وہ کرے جس کے حقوق کی پامالی ہوئی کراچی میں میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے بولے جہانگیر ترین تردید کے علاوہ کر کیا کر سکتے تھے افسوس کہ ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا آج بھی وہی حالات ہیں جو انیس سو اکتر میں تھے اگر ووٹ کو عزت نہیں دیں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے ساوک وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا سکوتے ڈھاکہ سے متعلق زیمینار سے خطاب بولے بنگلہ دیش میں جمہوری نظام چلتا رہا اسی وجہ سے آج ترقی کر رہا ہے جو ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا وہ کبھی ترقی نہیں کرتا پاکستان کے تمام مسائل کا حل عوامی رائے کا احترام ہے جا ضرورت ہے انیس سو اکتر کے حالات کو انیس دو ہزار اکیس کے حالات سے جوڑنے کی کہ کیا آج اسی قسم کی حالات نہیں ہیں بنگلہ دیش کے قطر میں کیا معاشی حالات تھے کیا سیاسی حالات تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں پاکستان کے کیا تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں جو آج ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں بنگلہ دیش نے ترقی کیسے کی بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی تھا جمہوری نظام چلتا رہا وہاں پر بغاوتیں بھی ہوئیں لیکن ایک وقت ایسا ہایا کہ جمہوری نظام چل پڑا اور پنبتہ رہا اور اس نے سمراد دیئے یہی ضرورت آج پاکستان کی بھی ہے ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب تک ہم عوام کی رائے کے اعترام نہیں کریں گے ہم بورٹ کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں گے آئین کو ایک وہ کتاب سمجھیں گے کسی وقت بھی اس کو پھاڑ کر پھینج دیں تو وہ ترقی نہیں کریں گا بات کرتے ہیں خانوال کی جہاں پر ہونے والے زمنی انتخاب میں ایک سو تراثی پولنگ سٹیشنز پر سے اب تک اٹھانوی پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موسود ہو چکے ہیں جس کے مطابق مسلم اگنون کے امیدوار رانہ سلیم پہلے جبکہ تحریک انصاف کی نورین لشاک دوسرے اور پیپلز پارٹی کے امیدوار میر واسک تیس پر نمبر پر ہیں ان کے علاوہ ٹیل پی کے اکمل انتخابات میں چوتھے نمبر پر ہیں بات کر لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندہ میاں بہزاد کمبو سے بتائے گا میاں بہزاد کیا صورتحال دیکھ رہا ہے جی بالکل ہلکا تیکری دو سو چھے میں آج چونکہ اکشن تھا اور بارہ امیدوار مددہ مقابل تھے صبح آٹھ بجے سے لے کے شام پانچ بہتر پالنگ کا سلسلہ جاری رہا اور اس وقت چارٹ پالنگ سٹیشن کا ریزلٹ محصول ہو چکیا جس کے مطابق نون لیگ سب سے آگے چوبیس ہزار چھے سو ستاسی ووٹ لے کے جبکہ پاکستان تحریک انصاف ستانہ آزار چار سو چونسٹھ ووٹ لے کے دوسرے نمبر پر ہے سام کتل فارٹی تیسرے نمبر پر سات ہزار نو سو اٹالیس ووٹ آج ہزار سا سو باتر ووٹ کے ساتھ ہے اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو نون لیگ کے ایک سو چار پولنگ سٹیشن سے ووٹ آنے کے بعد چونکہ ایک بڑے مارجن سے نون لیگ جیت رہی ہے تو اس وقت میرے سامنے جو منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں نون لیگی ورکرد نون لیگی امیدوار کی گھر کے باہر ہی کٹھی ہو چکے ہیں جا رہی ہے اور جشن کا سما بنا ہوا ہے دون لیگی امیدوار کے گھر کے باہر ہی رہی ہے کانتا بنا ہوا ہے جلسے کا سما ہے ہزاروں کی تعداد جو ورکرد ہیں جو ووٹرز ہیں وہ یہاں پر اکٹھے ہمیں ہیں دانس کرتے ہوئے اور رکس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور پورے خانے والہ دو سو چھے میں جہاں جہاں بھی نون لیگ کا گھر ہے جہاں جہاں بھی نون لیگ کے بوٹرز ہیں ہر طرف جشن کا سما ہے اور ابھی تو ایک سب چار پولنگ سٹیشن کے ہی ریزلٹ آئے ہیں ابھی باقی پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ آنا باقی ہے لیکن نون لیگ نے اپنی جیت ہے اسے یقینی خانے وال میں زمنی الیکشن کے دوران شدید بدنظمی دیکھنے میں آئی ایک پولنگ سٹیشن پر لیگی اور ٹی ایل پی کے کارکنان گتھم گتھا ہو گئے ایک دوسرے پر ڈنڈے اور لاتھیاں برسا دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو منتشک کیا عمران نیازی کو قوم کے ساتھ جھوٹے وعدوں اور مہنگائی کا حساب دینا ہوگا عمران نیازی کو بنی گالا میں بیٹھ کر غریب کے دکھ نظر نہیں آتے حمزہ شہباز پھر وزیر اعظم پر برس پڑے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک کو عمران نیازی کی ناہلی سے بچانے کے لیے متحد ہونا پڑے گا وہ دن جلد آئے گا جب عمران نیازی کی پیشی ہوگی معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں پاکستان دیوالیا ہو چکا لوگ مہنگائی سے پس گئے نہ گیس آتی ہیں نہ لوگوں کے پاس دواء خریدنے کے پیسے ہیں یوریا خات کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے کہ جب تک اس عمران نیازی کی پیشی اس قوم کے سامنے نہیں ہوگی تمام سیاسی جماعتیں اب چین سے نہیں بیٹھیں گی اس کو حساب دینا ہوگا عوام کے بچوں کو بھوک میں مبتلا کرنے کا اس کو حساب دینا ہوگا قوم کو جھوٹے وعدے کرنے کا ریاست مدینہ کا دعوے دار بنا پھرتا اس کو شرم نہیں آتی اپنا بنی گالا کا محل جو ہے وہ چند لاکھ پر ریگنریز کرا دے اور غریب کی جھونپڑی اس لیے گر جائے کہ وہ نجائز تجاوزات ہیں بنی گالا کے پہاڑوں پر بیٹھ کر اس کو غریب کی پریشانی غریب کے دکھ محسوس نہیں ہوتے اس پاکستان کو عمران نیازی کی نہ اہلیوں سے بچانے کے لیے متحد ہونا پڑے گا الیکشن کمیشن میں چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وزریالہ سندھ مراد علی شاہ وردی شاہ وردیگر کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ وزر اطلاع سندھ سعید غنی پیش ہوئے میڈیا سبسگو میں کہا الیکشن کمیشن کے قوانین کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں موقف سنے بغیر جرمانہ کرنا درست نہیں چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ سمیر دیگر اہنماوں کی الیکشن کمیشن میں سمات وزیر اطلاع سندھ سعید غنی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سعید غنی نے کہا کہ ذابطہ اخلاق کے خلاف ورزی پر طلب کیا گیا تھا جلسے میں نہ تو تقریر کی ہے نہ ترقیاتی سکیم کا اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن کا ایک انتخابی کوڈ آف کنڈیکٹ ہے اس کی وائلیشن پر مجھے جاری کیا گیا ہے اب آگے جو چیز دکھی ہوئی ہے کہ وہ وزیٹ کر کے کوئی ڈیولپمنٹ سکیم آناؤنس نہیں کر سکتے میں نے وہ نہ تقریر کی ہے نہ ڈیولپمنٹ کی کوئی سکیم آناؤنس کی ہے نہ میں نے اپنے کسی کینڈیڈیٹ کی کمپین کی ہے نہ میں کسی ایسے حلقے میں علاقے میں گلی میں محلے میں گیا ہوں جہاں پہ کوئی استماع ہو رہا ہو تو میں تو اس ٹوٹ آف کنڈیکٹ کے تحت کور بھی نہیں ہوتا ہوں الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا وکیل پیپلز پارٹی نے کہا کہ ڈیسٹرک مانٹرنگ آفیسر نے خود بھی جرمانہ کیا اور کیس کمیشن کو بھی بھیج دیا الیکشن کمیشن اپنا نوٹس واپس لے میمبر الیکشن کمیشن بلوچستان شاہ محمد جتوئی نے کہا کہ جرمانی کے خلاف آپ کو اپیل دائر کرنی ہوگی پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کے ایک دوسرے پر لسانیت کے الزامات جاری سعید گانی بولے کہ ایمکیو ایم سن میں فسادات کرانا چاہت کرانا چاہتی ہے یہ لوگ شہر کے ہمدرد نہیں سیاسی دکان چمکانے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں بولے کہ سن کی اپوزیشن وفاق کی حکومت سے زیادہ نلائک ہے بلدیاتی انتخابات میں شکست کے خوف سے شور مچا جا رہا ہے خالد مقبول نے جواب دیا کہ سعید گانی تنقواہ دار سابق گوانر ڈاکٹر اشدالباد ایم بی ایم کو یک جا کرنے کے مشن پر چیئمن مہاجر قانی مومنٹ آف مومنٹ آفاق احمد سے رابطہ کیا کہتے ہیں موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ منقسم قیادت کراچی کے عوام اور مسائل کے حل کے لئے ایک جگہ ہو کر مضبوط طریقے سے آواز بلند کرے آفاق احمد نے بھرپور تعاون کی اقین دہانی کرا دی ہے دکٹر اشدالباد کا آفاق احمد سے رابطہ ہوا ہے سابق گوانر ڈاکٹر اشرتالباد نئے مشن پر سیاسی میدان میں اچانک متحرک ہو گئے چیئرمن مہاجر قومی مومنٹ آفاق احمد سے ٹیلیفونک رابطہ دونوں رہنماوں میں ملکی سیاسی صورتحال اور خصوصاً کراچی کے موجودہ حالات پر گفتگو ہوئی سابق گوانر کا کہنا تھا کہ مختلف سٹیکھولڈر اور سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہوں ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر سب کو اکھٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اشرتالباد کا کہنا تھا کہ زیادتیوں کے ازالی کے لیے مشترکہ جتو جوہد کرنا ہوگی اس موقع پر آفاق احمد کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی آپ کا کردار بہت اہم اور سب کو ساتھ ملا کر چلنے والا رہا ہے آپ جو کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے دعا گو ہوں زیادتیوں کے خلاف آواز بلند کرنے میں میرا ساتھ اور تعاون ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا تنازع کشمیر کا پر امنحل جنوبی ایشیا میں استحقام کے لیے ضروری ہے پاکستان علاقہ ایمن اور خوشحالی کے لیے اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے آرمی چیف کی جاپانی سفیر کی ملاقات کے دوران گفتگو کہا کہ پاکستان جاپان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کا خواہ ہے موسیقی